اس کا حملہ فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن اگر سبجیکٹ ہے تو فرسٹ فرم ہی آئے گی اور تھرڈ پرسن کے اندر ہی آئے گا تو اس میں ایس یا ایس کلیا میں ایس یا ایس جوڑنا پڑے گا اور اگر سبجیکٹ شی ہے تو بھی آپ کو ورب جی فرسٹ فرم کے انت میں ایس یا ایس جوڑنا پڑے گا اسی طریقے سے اٹ ہے تو بھی یہی کرنا پڑے گا پر انتو اگر دے ہے تو آپ کو ورب کی فرسٹ فارم کے انت میں ایسی ایس نہیں جوڑنا بلکہ ورب کی فرسٹ فارم کا پریوک کرنا یعنی فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں تو ہمیشہ فرسٹ فارم ہی آتی ہے اور تھرڈ پرسن میں دو باتیں ہیں اگر ایک وچن ہے تو کریا کی انت میں آپ کو ایسی ایس جوڑنا چاہیے اور اگر سبجیکٹ بہوچن ہے یعنی سبجیکٹ پلورل نمبر ہے تب آپ کو ورب کی فرسٹ فارم کی انت میں ایس ی ای ایس نہ جوڑ کر کے کیول ورب کی جو پلین فارم ہوتی ہے ورب کی جو بیس فارم ہوتی ہے اس کا آپ کو پریوک کرنا چاہیے میں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ ایسی کون سی پرشتی تھی ہیں جب تو ایس جوڑیں اور کب ای ایس جوڑیں تو میں نے بتایا تھا کہ جن کریاؤں کی انت میں ڈبل ایس ایچ سی ایچ او ایکس اور زیڈ کا پریوک ہو ان کریاؤں کو ایک وچن بنانے کے لئے کیونکہ کریاؤں ہی تو ہمیشہ بہوچن ہوتی ہے وربس آر آلویج پلورل ان دیئر اوریجنل فارم کریاؤں ہی اپنے مود روپ میں ہمیشہ بہوچن ہوتی ہے اور ان کو سنگو درائز کرنے کے لئے یا ان کا ایک وچنی کرنے کے لئے آپ کو ان کی انت میں ایمانوسار ایس یا ای ایس جوڑنا پڑتا ہے اتنی بات پچھلی ککشابے میں آپ سے کر چکا تھا اور میں پورو جان سے جھوڑتے ہوئے ککشابے آجے بڑھا رہا ہوں آپ دیکھیں گے میں نے سینٹنس لکھا ہے آئی ایٹ اے مینگو اور آپ نے ان واضد کیا کہ ایک آم کھاتا ہوں اگر میں اس سینٹنس کو آئی ایٹ اے مینگو اور میں آپ کو یہ دو ہندی میں کیا میں ایک آم کھاتا ہوں جانت سننا یہ جو سینٹنس ہے یہ تو آفرمیٹیو ہو گیا ہے یہ تو آفرمیٹیو ہو گیا ہے اور میں نے آپ کو کہہ دیا